موسیقی سننے کے لئے میں سب سے پہلے یاد کرنا چاہتا ہوں اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں ہماری اس ملک میں جو صورتحال ہے ہمیں عام طور پر لوگ مایوسی کا شکاہ اور خاص طور پر ہمارے مسلمان بھائی اور میں ایک قدم آجے بھر کے کہتا ہوں کہ یہاں کی کھل آبادی تقریباً مایوسی کا شکاہ حالات ایسے ہیں جو اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ وہ یا کہ ایک انقلاب ہے الٹا انقلاب ہے جو پیچھے کی طرف دے جا رہا ہے اور بجائے آگے بڑھنے کے یہ دنیا دوبارہ پلٹ رہی ہے اور وہ کس منزل تک پہنچے گی اور حالات کیا ہوں گے اس کی کوئی زمانت نہ لے سکتا ہے اور حالات ایسے سامنے آ رہے ہیں کہ اس سے مایوسی کا پیدا ہونا تو زیادہ تاجت پھیل بھی نہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہم ایمان والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو زندگی کا راستہ بتایا ہے اس امانت کو اس نے سینے نہ رکھنے والے ہمارے اوپر یہ بڑی ذمہ داری تھی کہ ہم لوگوں کے اندر نہیں زندگی اور نیا حوصلہ پیدا چکتے ہیں لیکن اصول کی بات یہ ہے کہ ہم پھر زیادہ ہی مایوسی کا شکار ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے بہت سبب یہ ہے کہ ہم دین کی حقیقت سے نہ واقع ہم ہم اسلام کے مجال سے نہ واقع ہم ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیو ہوئی زندگی سے اور آپ کی مبارک طریقے سے نہ واقع ہم بار باری باتیں آپ کے سامنے کہی گئیں سنت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے ہم نے اس کو بہت محدود کر دیا گویا کہ ہم نے اس کو خانوں میں باڑ دیا ہم اسلام کے حقیقت کو سمجھ میں نہیں چاہتے اسلام صرف چند چیزوں کا نام نہیں ہے نہ یہ صرف چند عقائد ہیں نہ یہ صرف چند عبادتیں ہیں بلکہ حقیقت میں یہ نظام زندگی ہے یہ ایک دستور خیات ہے زندگی گزارنے کہے کہ وہ پورت گلدستہ ہے جس میں ہمیں سب سے بکایا گیا افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو خراموش کر دیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج خود ہم اپنی ذات سے مایوس اس زندگی سے مایوس اور یہاں رہنے والے انسانوں سے مایوس میں نے آپ کے سامنے قرآن نجیب کی جو آیتیں پڑھی ہیں چچی بات یہ ہے کہ وہ آنسیں کھول دینے کیلئے کافی مسئلہ سے یہ نہیں ہے کہ ہم کو یہ بٹن لبائیں گے اور بس ایک انقلاب برپا ہو جائے کہ ہم اس طرح نہیں ہوتا اللہ ہے دنیا یہ نظام نہیں رکھتا کہ ہم بس ایک نظام سا کر دیکھیں اور آیا آلا دوپن اکثر بدل جائے کہ آیا پڑھ جائے ایسا نہیں ہوتا تدریج کے ساتھ کام ہوتا اس پہ ذکھ لکھتا ہے لیکن اس کے لئے ہمیں وہ نظام اختیار پہنے پڑھے جو ہمیں بتایا جائے یہ جو آیت ہے جو نمازوں میں بار بار پڑھی جاتی ہے اور ہم بار بار اپنی لبان سے اس کو دوراتے ہیں لیکن افسو کی بات یہ ہے کہ ہم قرآن مجیز سے بھی سبق نہیں رہے حضور اقاق صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے بات آس اور آس کی حدیثیں ہم پڑھتے بھی ہیں اور پہاتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں لیکن اس سے بھی ہم سبق نہیں رہے جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے سچی بات یہ ہے کہ آج کے حالات میں ان آیتوں میں دھرا پیغام ہے زندگی کا پیغام ہے حوصلے کا پیغام ہے ایک ہمیں رخ دیا گیا ہمیں ایک راستہ بتایا گیا اور آج کے ان حالات میں جبکہ لگتا ہے کہ دائرہ سن سے تمتر ہوتا چلا جا رہا ہے اور شاید یہ زندگی جس کو ہم ایک محبت کی زندگی سمجھا کرتے ہیں اور حقیقت میں زندگی وہی زندگی ہے تو آدمی کی دنیا میں جیتا ہے محبت اور الفت کے ساتھ جیتا ہے امدرزی کے ساتھ جیتا ہے ایک جوسرے کے دکھ درد کو سمجھ کر جیتا ہے اور وہ دوسرے کو دکھی دیکھتا ہے کہ اس کو دکھ ہوتا ہے اور کسی کو اگر خوشی کے حال میں دیکھتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے یہ زندگی ہے لیکن یہ زندگی سے بھی لگتا ہے کرمایوس کہ جو قرآن نجید کے آیتیں ہیں اس میں ہمیں سبق دیا گیا تو آخری جو اس کا حصہ ہے میں سب سے پہلے وہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں فَسْتَمْ يَسْرُ حُولِ الْيُسْرَىٰ وَالِكَ میں نے جو بات شروع میں کہی کہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نبائیں گے اور کام ہو جائے گا تو قرآن نجید کی انقام بتاتے ہیں کہ آہستہ آہستہ کام ہوتا ہے اوپر تین باتیں اللہ تعالیٰ نے انشاء کرمائی ہیں اور یہ بات کرمائی ہے کہ اگر تین باتوں کو ایک خیار کیا جائے گا تو ہم آہستہ آہستہ آسانیہ پیدا کرتے چرے جائیں گے ہم آہستہ آہستہ آسانیہ پیدا کرتے چرے جائیں گے آج جو ہمیں دشواریہ نظر آ رہی آج جو حالات قرار میں در آ رہے ہیں آج جو راستے پند میں در آ رہے ہیں آج جو ہترے کی کٹھانیوں کو ہمیں سامنا کرنا پہ رہا ہے قرآن نجید کیا جائے اگر تین شفاق پیدا کرنی جائیں تو ہم آہستہ آہستہ آسانیہ پیدا کرتے چرے جائیں گے راستے ہوئیہ کے کھنٹے چرے جائیں گے اور ہمیں وہ منزل مل جائے گی اس کی تلاش شاید دنیا میں پسنے لالے حلی حسان کو مسئلہ کی مطلبانوں کا نہیں میں آسے صاحب کہتا ہوں مسئلہ دنیا انسانیت کا ہے یہاں بسنے والے حق فرد بچر کا ہے کون انسان ہے جو اچھی زندگی دینانا چاہتا ہو کون انسان ہے جو سکور اتمنان کے تاغ رہنا چاہتا ہو کون انسان یہ دنیا کے اندر ہے کہ انہوں آج کی کو اپنے لئے ضروری نہ سمجھتا ہو مسئلہ یہاں رہنے والے ہر انسان کا ہے لیکن یہ گالی پر یہ انسانیت سوار ہے آج مستانوں پر جل گیا آج میں چیز ہرمان پر پڑ گئی ہے کہ لگتا جیرے غار میں جا کر تو دنکل پھوٹ پھوٹ کر رہ جائے گی اور اس میں بیٹھنے والا ہر انسان پاپ و غفر کو شکار ہے وہ سو رہا اور کسی کو پتا نہیں کہ ہماری منزل کیا ہے اور نتیجہ کیا ہونے والا ہے ان حالات میں اگر ذنہ داری تھی میں صاحب کہتا ہوں یہ ذنہ داری مسلمانوں کی تھی ان کے تار رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رحمت کا وہ ساری جنہ کے لیے رحمت زنادات کے لیے رحمت حیوانوں کے لیے رحمت جانوروں کے لیے رحمت اور دنیا اس بسے والے حاصل کے بچر کے لیے رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مبارک زندگی کو آپ دیکھیں آپ نے دشمنوں کے ساتھ کیا شروع کیا وہ آپ کی جان لینے کے لیے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جان کی امان دی انہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا انہوں نے آقل اللہ علیہ وآلہم کو اور حضرت صحابہ کو مطلع مطرمہ سے نکانا اور وہ قعبہ مشرفہ اس کا ذیکھنا عبادت اس کے قریب رہنا رحمت صحابت وہ قعبہ مشرفہ چھونا پڑا آقل اللہ علیہ وآلہم کو اور حضرت صحابہ کو کیا چاہ انہوں نے ہم دھائے وہ تیسی کے بھی تکلیفیں سکی آپ تعلیم قبضانہ کر کے دیکھیں سی ایسی کتابیں آپ پر ہیں کہ آپ کو حیرت ہوگی لیکن آپ دیکھئے مطلع مطرمہ فتح ہونے کے بعد آقل اللہ علیہ وآلہم نے ان مشیقوں کے ساتھ ان دشمنوں کے ساتھ کیا سموک کیا ایک بات میں آپ کرتا ہوں صرف ایک صحابی کی ومان سے ایک جنہ نکل گیا کہ ایوم جون ملحمہ آپ کو خورے ہی کا جن ہے آپ بدلہ لینے کا جن ہے آپ سے اللہ علیہ وآلہم کے جد پتہ کرا کہ آپ درمایا نہیں ایوم جون مرحمہ آپ سے رحمیلی کا دن ہے آپ سے معاف کر دینے کا دن ہے کہ آپ کو تصور کر سکتا ہے جس نے سب کچھ کہا ہو اور سب کچھ ستانے کے لیے ساری تدبیریں کیوں اس وقت موقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہم کے ساتھ ایک نسر جرار ہے آپ کے ساتھ اتوار ہے آپ کے پاس طاقت ہے اور وہ دشمن آپ کے سامنے ہے لہذا پر اندام دے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہم ایک زدان انشاء کرناتے ہیں لَا دُسْلِبْ عَلَيْتُمْ يَوْرْ اَنْتُمُ التَّلَقَى جَا تُمْ پر کوئی داروں گیوں میں تم سے بازار کوئی تصبر کر سکتا ہے اس رحمیلی کا اور اس معافی کا میرے بھائیوں میرے دوستوں یہ اسلام کا پیغام ہے انسانیت اور حسانیت نوالی محبت کا وہ پیغام ہے جو آج ہم نے شاید کتابوں میں بند کر کے رکھ دیا اور وہ پیغام ہم دوسروں کتاب میں پیش نہیں کر سکتے قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی تین باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں اور عجیب بات میں ظاہری طور پر دور کیا جاتا تو شاید سب سے پہلے بات کہی گئے یہ سب سے آخر میں کہا جاتا لیکن آپ روز کیلئے سب سے پہلی بات کہی جا رہی ہے تو یہ ہے اس کے بات فرمایا اور آخری نے فرمایا یہ تین باتیں ان میں سب سے پہلی بات ہے اس کا تعلق معاشرہ کی زندگی سے ہے اور جو دوسری بات ہے اس کا تعلق آدمی کی ذاتی زندگی سے ہے اور جو دیسری بات ہے اس کا تعلق آدمی کی عقیدے سے ہے اس کے دل سے ہے لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو بعد اسیار فرماتے ہیں وہ بات ایسی ہے جس کا تعلق ہماری سماجی زندگی سے اگر ہماری سماجی زندگی کا رخ درست نہیں ہوگا تو ہم اپنے ایمان کو یہ سلامت نہیں لکھ سکتے ہم دوسروں پر ایمان کی روشی نہیں پہنچا سکتے کسی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ابات غرمائی جو اعطا کی صفت پیدا کرے گا اپنے اندر پر اعطا کی صفت کیا ہے یہ دینے والا مداد ہے یہ دینے والا مداد نہیں ہے یہ دینے والا مداد ہے لوگوں کو ترمیان ہمدر دی باغنا لوگوں کی حجمت کرنا لوگوں کی مدد کرنا غریبوں کی کام آنا غریبوں کی عیادت کرنا قریشہ خان لوگوں کے جا کر ان کے سر پر ہاتھ رکھنا یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنا اور ان کے کام آنا یہ ہے اعطا اور اس میں بھی آپ یادت ہیں اعطا کا مطلب سب یہ نہیں ہے کہ آج جا کر پیسے باگ دیں سب سے تو کر اعطا یہ ہے کہ آپ محبت جا کے آج جا کر ایمان کی وہ حقیقت بتائیں اور لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی دین ہوئی اس روشنی کو آپ روشن کریں ان کے دنوں تک پہتانی کی کوشش کریں کہ حقیقت میں ایک امانت ہے اور یہ امانت ہمیں ترکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ سے ملی اور اس لیے ملی جب اس کے باگرے والے ہوتے اور اس کے باگرے کی شفت ہمارے اندر جب پیدا ہوگی کہ جب ہمارے اندر اعطا کی شفت پیدا ہوگی تو دینے والی شفت پیدا ہوگی آپ گوڑ دیجئے آج ہم مسلمانوں کا حال جائے آج ہم جگہ دے کا کاسہ جائے لیے پھرتے ہیں ہمارا کلا حق ہے ہمیں کلا حق مل جائے کبھی عدالت کے دروازہ کرکٹاتے ہیں کبھی سیاستانوں کے پاس جاتے ہیں کبھی قانوندانوں کے پاس جاتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا حق ہے اس ملک میں اللہ صلی اللہ تعالیٰ کے یہ کرم ہے اس نے ہمیں بھوقع دیا ہے کہ ہمیں حق کو لینے کے لیے جو تدابیر ہیں وہ اختیار کر سکتے ہیں لیکن میرے بھائی آج ہم اس حق تک کیوں پہنچیں ہماری یہ حالت کیوں ہوئی کہ بجائے اس کے لیے ہم دینے والے ہوتے آج ہم جا کر جگہ جگہ تاسہ جدائی یہ کھڑے تھنوے ہیں اور وہ حقوق لینا چاہتے ہیں وہ حقوق شاید ہم کو لوگ دینے پر مجبور ہوتے ہیں اگر ہماری وہ صفت ہمارے اندر ہوتی جو دنیانی صفت اللہ تعالیٰ نے ہمارے میں بیان کرمائی ہے کہ جو دینے والی صفت رکھتا ہے وہ دینے والی صفت رکھتا ہے اور یہ دینے والی چیزوں میں سے کچھ ہے وہ بولت میں دینا جانتا ہے وہ امام بھی دینا جانتا ہے وہ اقلاق بھی دینا جانتا ہے وہ محبتیں بھی باقی جانتا ہے یہ نگات اگر بنے گا تو سمادی جنردی کے لیے حقیقت میں یہ ایک ایسی شاہ قلید ہے جس سے سارے قبل اور سارے تعلق کھنٹے چنے جاتے ہیں یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے اور آج اگر ہم غور کریں تو سب کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو سب سے عقیم رکھا ہے ایسے عقیم رکھا ہے کہ آپ مسلمان اے عقیم میں جائیے مسلمان محلوں میں جائیے آپ کو اس کی بھانت دی لیں آپ کے اس کے کہیں پر ایک حصہ بھی ایک شمع بھی شہد نگرانہ مشکل مسلمان دینے واقع مسلمانوں کے بردائش کے حلق معلوم ہوتا ہے تو میرے بھائی بھی یہ سب سے پہلی صفت ہے پر حقیقت میں یہی کے بیانی انسانیت یہی بیانی انسانیت ہے اس کا پہلا سبق ہمیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے اور آنے ندیر کے اندر دیا ہماری راستے کھولیں ہماری راستے کھولیں گے اللہ دنیا کے لیے راستے کھولیں گے اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے کوئی راستے کھولیں گے تو انسانوں کے ضرور آج واقعہ یہ ہے کہ دنیا ایسے سماعت کی ضرورت مند ہے ایسے معاشرے کی ضرورت مند ہے اور یہ دنیا تو میں جو آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں تو دنیا صرف ہمارے ملک کی دنیا نہیں میں ساری دنیا کی بات کر رہا ہوں یورپ کے لوگ ہو یا امریکہ کے لوگ ہو متوجہ قولوں کے لوگ ہو وہ آخری درجے میں جو لوگ دویا کے سمرت کی جو شعائیں ہیں ان کو افتار کرنے والے ہو یا سمندلوں کے اندر بھسنے والے ہو ان کو سب کچھ آتا ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ انسانوں کی طرف ان کو جینا نہیں آتا اور یہ آپ زندگی کا جو انسانوں کا سفر ہے کس کا راستہ آپ کے پاس ہے کس کا طریقہ آپ کے پاس ہے لیکن اس پورت کی بات یہ ہے کہ ہم پیاسے رہ کر پانی نبع نبھ ہمارے پاک موجود ہے نہ پینے چاہتے ہیں نہ پینے چاہتے ہیں نہ پینے چاہتے ہیں میرے بھائیوں یہ سب سے پہلا مرحبا تب سے پہلی ضرورت ہے یہ ہم ایسا لمونہ پیش کریں وہ لمونہ سرکارہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشتے ہیں لیے لمونہ حضرات صحابہ نے پیشت کیا صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھئے وہ دنیا کے جس ملک میں گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے قومے کی تقدیر بدل دی میں اکثر یاد کیا کرتا ہوں کہ صحابہ کی خصوصیت ہے وہ جس ملک میں گئے وہاں سب کچھ بدل گیا اور آقے درجے کی بات یہ ہے کہ وہاں سے زبان بھی بن گئے کوئی زبان نہیں چھوڑتا آپ کی آپ کو مہاراہٹر کی رہنے والے افرورت جانتے ہیں یہاں ہنگامے ہوئے مراتھی زبان پر کیا کچھ نہیں ہوا کہ بھئی یہ لوگ مراتھی نہیں جانتے وہی اس لئے چھوڑ گئے چلے جائیں ہر شخص اپنی زبان سے پیار جوتا ہے ایک محبت ہوتی تبعی بات لیکن آپ غور کی یہ حضرات صحابہ بھی ملک میں نے ان کی محبتیں ان کا پیار ایسا تھا ان کی حمدی کی طرف ایسا تھا ان کی احنا کی بلندیاں ایسی تھی ان کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں فیرہ ہو گئیں بلک پریشتہ اور دیمانی ہو گئے ان کے اور ان کی حمدگی ان کو ان اس طرح جب پہلے جنر کر لیا تو اپنے سب تو چھوڑ گئے یہ کون کرے گا کہ دیوانا کو جائے گا عاشق کو جائے گا عاشق کو عاشق ہوتا ہے کہتے ہیں پھٹے کبھے کوئی پہل لے کہ یہ کوئی حشق ہے تو پھٹے کبھے چیز رہے پہل کہ بھی لوگ پہلنے لگتے ہیں کیونکہ ان کا تو چہیتہ ہے محبوب ہے اگر چلی تو چہیتہ ہی چال دی اچھی رکھتی ہیں کہ دیوان بھی کہلے دی صحابہ رضی اللہ عنہ ان کو اللہ نے ایسی محبوبیت اعطا فرما دی تھی کہ دوان کے فرما نہیں ہوگا یہ محبوب ہے یہ کہاں سے آئی کہ میرے بھائیوں میرے دوستوں یہ محبوبیت اس لیے آئی کہ انہوں نے پورے دیل سے ایک نمونہ دے ایک ایسی زندگی پیشتی جس کی ضرورت دی یہ ہے اعطا یہ دینے والی سفر جب یہ لنات بنے گا کہ یہ دینے کی حبارت دل آئے گی تو یاد رکھئے یہ کیسا نمونہ ہے کہ حصہ روشنی انشاءاللہ عالم میں پھیلے گی صحابہ کا عالم تو یہ دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل پرمائی ایک صحابی رات پر محنت کرتے رہے اور پانی نکال نکال کر پورے سے کھیت و سہرات کرتے رہے اور چند خضوریں جن کو ملی صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ قدمت سے پیش کر دی اور فرمایا کہ حضور یہ چند خضوریں ملی تھی کچھ طور پر گربانوں جو یہ زورت تھی وہ بھوٹے تھے ان کی خدمت میں نے پیش کر دی اور یہ حضور اغزت سے خدمت سے حاضر ہیں آپ نے اعلان کرمایا تھا میں آپ نے خضور پر لائے ہوں بات مناسب تھے انہوں نے مداقع آیا اللہ تعالیٰ نے ایسا قضور فرمایا کہ چند خضوریں جو وہ اللہ کے بندہ لائے تھے وہ صحابی جو لائے تھے اللہ نے ایسا قضور فرمایا کہ عفر اللہ علیہ و سبب فرمایا کہ ایسا مبارک کا خلاہ ہے کہ جو دھیل لگا ہے اس لئے پر تکھیں دیں میرے بھائیوں یہ اعطا کی صفت ایک پیسہ اگر کمارے ہیں تو اپنے سے ایک حدہ وہ دینے کے لئے تیار یہ اعطا کی صفت ہے ہمارے یہ مداز بنے کہ ہم لوگوں کے دینے والے ہم لوگوں کے کام آنے والے ہمیں دینے والے جو مداز ہمیں برہایا ہے میرے بھائیے یہ ایمن مداز ہے سب سے پہلی بھائی اماما الاعطا اور پھر فرمایا جو اسے تکویے ہیں کہ تکویے کا نظام سنیں تکویے کے بارے میں نظاہت کرنا چاہتا کہ تکویے صرف ظاہری دین جاری کا نام نہیں ہے کسی صرف ظاہری دوٹی کا نام نہیں ہے کسی زماز روزے کا نام نہیں ہے یقین یہ وہ اعمال ہیں کہ تکویے کے سب سے پر منافر ہیں اگر یہ بھی نہیں تو تکویے ناقش ہے کہ صرف یہی تکویے نہیں ہے تکویے جب مکمل ہوگا کب اللہ کا لحاظ پہلے ہو جائے اور زندگی کے ہر روح پر ہم یہ سوٹ کر چلیں کہ ہمارا مالک سے راضی ہوگا ہمارا رب سے راضی ہوگا اور آپ بار بار یہ حدیثیں سنوئے قرآن نبیت کے آیتوں میں دار دار تلقیل کی جانے ہیں آپ کے پروسی کا کیا حق ہے آپ کے عزیز کا کیا حق ہے کھوڑی دیر ساتھ رہنے والے کا کیا حق ہے کہ میرے سائیوں اللہ کو راضی کرنے کے راستے یہ بھی یہ تقوی ہے ایک آدمی ہمارے بغم میں بہتا ہے بچارہ ضرورت مند ہے ہمیں کوئی پروانی یہ تقویے کی زندگی نہیں تقویے کی زندگی یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں وراثتہ اس طرح اختیار کریں کہ ورحی ہمارے لئے کامیادی کا راستہ ہے اللہ کی رضا کا راستہ ہے اور یہ تقویے کا مزاد ہے کہ ہر موقع پر اللہ کی رضا کا خیال رکھا ہے یہ رضا کا خیال ہے اور آخری بات یہ دوسری بات ہے اس کا تعلق ہماری اپنی عملی زندگی سے ذاتی زندگی سے اپنے زندگی کو سوارنا نکھارنا نمازوں کا اکتمام بہت دروں کہتے ہیں نماز ہے کیا ملے گا پیرے بھائیوں نماز ہوا ہے تو اب ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی دھندگ ہے تو ہمارے اعمال مقومت پیدا کرتی ہے اگر نماز ہے تو ہمارے اعمال اللہ کے ہم مقدون ہیں اور ان اعمال کا اللہ نے ایک اصابت کا ہے ایک تاثیر رکھی ہے کاموں کی اگر خوبت جب پیدا ہوگی جب یہ تقلیہ کا نزاد آئے گا اور آجے بھی جو بات کرنا ہے اسے جقہ بالحسنہ اس کے بھی کاموں کی اگر خوبت پیدا ہوگی کہ جب تصدیق بالحسنہ قد ایک مزاد بنے کہ الفسنہ کیا ہے قرآن و لذیب حسنہ ہے سیرت حسنہ ہے حسنہ اللہ عنہ کے دیو احتامات اتنا ہیں اس کی ایسی تصدیق پیدا ہو ایسا یقین پیدا ہو اور جمعہ کے اندر ذہن کے اندر ہو چیزیں اس طرح سے اتر جائیں ہم یقین آئے کہ آپ نے بھی فرمایا اس کی پر عمل کرنے میں ہمیں نجات ملے گی یہ یقین دبائے گا اس کا اثر ہمارے عمل پر پر کرے گا یہ ایک مرحلہ ہے تب سے پہلا مرحلہ ہے یہ اعتاد تیرے والا نزاد بنے یہ اُسا مرحلہ کی زندگی وہ سمارنے کا یہ جب زندگی ہمارے استمر جائے گی تو یہ تیرے والا جو ہمارا کام ہے کہ لقوت پیدا ہو تیسا مرحلہ ہے تصدیق کا ایمان کے اضافے کا ایمان کو مضبوط کرنے کا یقین کے پیدا کرنے کا اللہ جہادے پر سچے یقین کا جب یہ شفت پیدا ہو جائے گی تو یقینا جو ہماری تیلی آلی شفت ہے اس کے اندر اور زیادہ قوت پیدا ہو جائے یقین بات ہے نمبر ایک یہ کہ ہمارے اندر اعطاء کا نزاج قدہ ہو اور دوسری بات یہ کہ ہمارے اندر تقلے کا نزاج قدہ ہو اور چیسی بات یہ کہ یقین کی صفت پر آلی شفت اللہ سے ذات پر یقین اللہ سے سطاک پر یقین اللہ سے نبی پر یقین اللہ سے دیل پر یقین اس کے نکائج پر یقین کہ آرسل اللہ عالی رہی وسلم یورپی خرمان سے ہیں پر حق جب یقین آئے گا تو پر عمل آسان آیا آتی کرنے یقین کی جتنی چپت پہلا ہوگی عمل اتنی آسان ہو جائے آپ دیکھئے ایک کھیتی کرنے والے کوئی یقین ہے کہ ہم جس دانہ ڈالتے نہیں کی ہوتا دس کلو ڈالیں گے اور ہو سکتا ہے دو کوئی انٹرلی نہیں اب وہ کوئی اس سے کہیں یہ پاغل ہو گئے اپنے دانے کو زمین میں کیوں بھی خیر رہا ہے اور درباب کر رہا ہے اور ساتھیں تمہارے کام آسا تو کہہ گا میاں تم خود دیوخور ہو زمین میں ڈالیں گے دس کلو ڈالیں گے دو کوئی انٹرل ملے گا یقین اس کو ہے اس بات کا حالانکہ یقین بھی اگر آپ غور کیجئے تو وہ یقینی بات نہیں ہے نہ جائے کوئی بابا آ جائے کوئی مسئیبت ایسی لگ جائے کہ وہ جو اس نے دانہ ڈالا ہے برباب ہو جائے لیکن ایک غالب زم کی بنیاد سر ایک یقین سا اس کو ہے اس یقین کی بنیاد سر وہ اپنا دانہ زمین میں کسی یہ دان رہا ہے تو دس کلو ڈالیں گا دو سن کر دے اور اللہ تعالی کیا فرماتے قرآن مجید میں کہ آدمی جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اس کی مثال تو دانی کی ہے ایک دانہ ڈالتا ہے اس میں دس دانیاں نکلتی ہیں سات دانیاں نکلتی ہیں ایک ایک دانی میں لگانے کتنے کتنے دانے ہوتے ہیں سات سات دنا ملتا ہے واللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہتا ہے وہ حطا ہے لیکن جب یہ قین پیدا ہو جا تو اعطا کا عمل آسان ہو جائے گا جب یہ یقین پیدا ہوگا کہ ہم کو فرط کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بکتا جگہ دیں گے اور آخرت میں بھی حلالت کا بردہ میں جائے گا جب یہ نزاد جانے کا یقین پیدا ہوگا تو ہماری سارے عمل آسان پھر آب ہی اپنے فہن فہنل کی طرف میں کنا نہیں پڑے گا کسی بھوکے کو دیکھے گا بے چین ہو جائے گا کہ اگر ہم اس کو کھرائیں گے آج تو کل ہمیں ہزار درانی لے گا تو کسی بھوکے کو دیکھے گا تو بے چین ہی پیدا ہوگی کہ ہمارے پیلے سے ناک ادافہ ہو لیکن وہ کتنا ادافہ ہوگا اگر اس کے ہم خدمت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کتنا ملے گا کہ وہ کسی بھوکے کو دیکھے گا تو ایک بے چین ہی پیدا ہوگی کس کی خدمت کرنے کے بعد ہم دنیا میں اپنے ادافے گذریا کریں گے اور آخرت میں کتنا زیادہ جائیں گے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تو یقین کی یہ صفت پیدا ہوگی تو عمل آسان جائے گا کہ میرے خائیوں میرے دوستوں آج ان حالات میں جب ایک چرہ کی بیچینی بھی ہے اور ایک چرہ کی مایوسی بھی ہے ہمیں یہ سبق کیا ہے کہ بھئی تین بات کو اکتیار کرلو پھر دیکھو کسی بھوکے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے جو صادق و مذہب ہے جس کی بات برحق ہے کہ ہم کے راستے چھولتے چلے جائیں گے اور آسان جائے پیدا کنے چلے جائیں گے لیکن تین باتیں اکتیار کرلو اے اتا کا دینے کا مذہب بناو اندر کوئی ہے کہ تقوی کا مذہب پیدا کرو اپنی رسعتوں کے ساتھ وہ تقوی جس کو ہم نے سمجھتا ہے کہ تقوی ہے وہ تقوی جس کو اللہ نے تقوی فرمایا و جس کا دیکھ سامرین میں جو سیا گا اس طرح فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا آجِذَ الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو اللہ کا جر پیدا کرلو تقوی کا مذہب جنا لو اللہ تم ایک شان انقیابی اعتر کرے گا تم ایک ایسی زندگی دے دے گا تمہوں دیکھیں گے تمہوں کو دیکھ کر سنی انسانی زندگی کا نمونہ ان کے ساتھ میں آئے گا ان کو حیرت بھی ہوگی خوشی بھی ہوگی یہ ایک ایسا نمونہ ہے ان کو پیار کرنے کی غرورت ہے ایمان والا جس جلی سے گزر جائے خوشبوں مہد جائے احلاق کی خوشبوں مہد جائے انسانی زندگی کا ایک ایسا کمکان لوگوں کے سامنے آجائے کہ جس کا تقبر بھی آج انسانی خوشب کرنے سے عاجز یہ نمونہ ہمارے سامنے یہ ہے اگر یہ لزائج کا قویتہ اس وسیع مقروم میں ہمارے اندر آئے گا اللہ نے ایک شادی انکیابی عطا فرمائے جو بات آئی اسلامی فروبیہ کی وہ حقیب لگی ہمیں ایک مصیبت آئی ہوئی ہے لیکن اس کا سبب کیا ہے دنیا انسانیت کے ضرورت ہے ہم لوگوں کے سامنے ایک نمونہ بیٹھ کریں آج دنیا کے ضرورت مند ہے آج دنیا کو اس نمونہ کو دیکھے گی وہ مجبور ہے کہ اس کو اختیار کریں افسوس کی بات یہ ہے کہ پانی لگا لگا ہے ہم بھویا کہ ایسے تعلق کنارے کھڑے ہیں جہاں وہ اس سے تعلق تعلق بھرا ہوا ہے ہم خود پیار سے توپ رہے ہیں اور دنیا بھی پیاری ہے نہ ہم خود پانی پینے کے لیے تیار ہیں اور دنیا بھی پانی پینے کے لیے تیار ہیں آج کے عصر کے بڑا پیغام ہے سب سے بڑی ضرورت ہے آج کے ان حالات میں ہم یہ سیئے کریں کہ ہم تین باتیں اپنے پیدا کریں گے ستیہ یقین پیدا کریں گے اور زندگی کو بہنسر بنانے کی کوشش کریں گے چکلے کے وسیع مقروم کے ساتھ ہم چکلے کا اپنا مداد بنائیں گے سماد کو اس کے مطابق آلنے کے فکر کریں گے ہمارے عائمہ حضرات جو حضرات سماد پر اثر رکھتے ہیں تو ان داتوں کو جہاں جہاں لوح بتائیں گے ممبر و مہروفی باتیں کے ہی جائیں گی اور سماد کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کی جائیں گی کہ انشاءاللہ یہ مزاج بنے گا اور پھر ان کے ساتھ ساتھ یہ عطا کا مزاج بنے گا دینے کا مزاج بنے گا لوگ کی ہمدرگی کا مزاج بنے گا محبت و اخلاق کا مزاج بنے گا انشاءاللہ یہ وہ راستہ ہے اللہ تعالیٰ کا اس کے بارے میں فیصلہ ہے کہ برافتے کھولنے والی بات ہے کہ آپ سے سنتے پھرے جائیں گے آسانیہ خیدہ ہوتی چلیئے آئیں گی یہ ہوا کی سب سے بڑی ضرورت ہے نہ ہمیں بائیوسی کے ضرورت ہے نہ ہمیں پیش رہنے کے ضرورت ہے سب سے بڑی ضرورت انسانوں کو ہماری ہے ہمیں مدان عمل میں آنا ہے ایک نمونے کے جندگی پیش کرنی ہے اور لوگ کے سامنے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہندگی کے منونہ رکھنا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرار نجیز کے اندر یہ بات پر نائی ہے وما آر صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت جناتا بھیجا ہے آپ رحمت بالعالمین ہیں آپ کا دین دین رحمت ہے یہ امت حقیقت میں امت رحمت تھی لیکن آج افسر کی بات یہ ہے کہ اپنے ذکرداریوں سے ہم نے اپنے آپ کو ایسی جگہ لے جا کر کھڑا کر دیا کہ آج دنیا ہمیں دوسری نظروں سے دیکھ رہی ہے اگر ہم دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو لے کر آپ کے نظام اقلاق کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمانی زندگی کے ان نمونوں کو لے کر ان رسولوں کو لے کر کھائے ہو جائیں کہ یہ جورت ساری دنیا کو ہے انسانیت کو ہے تو سکی بات یہ ہے تو لوگ اس میں رحمت آج سارے عالم کے لیے ہے بس سارے عالم کو اس کے غرورت ہے تو نمونہ سب ہمارے پاس کا اچھو اس کی بات یہ ہے کہ ہمیں خبن کر کے رکھ دیا زندگی میں لانا ہے لوگ تو سامنہ نمونہ بہت کرنا ہے یقیناً یہی ریسی ہے کہ لوگ خود آپ کے پاس آئیں گے اور لوگ آپ کے آگے پوچھیں گے کہ آپ نے کہاں سے سیکھا آپ کے اندر یہ باتیں کہاں سے آئیں یقیناً یہ وہ حقائق ہیں کہ میں صرف صرف الفاظ نہیں الفاظ کے ذریعے سے میں اندر نقل نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں کیا ہوں یہ تجربات ہیں یہ وہ حقائق ہیں آپ تجربہ کر کے دیکھیں آپ لوگوں کے خدمت کر کے دیکھیں کس طرح یہ آپ کے جبودہ ہو جائیں گے اور ہم واقعی یہ ناصر طاق کہتا ہوں کہ ہمارے یہ مقصد نہیں ہے کیونکہ کسی کو اپنا جبودہ بنانے ہمارا مقصد تو ہے کہ ہمارا مانک ہم سے راضی ہو اور یہ بھی اس کے ساتھ ہمارے مقاضد میں ہیں کہ وہ حقیقت لوگوں کے ذہنے تک اونٹے وہ روشی لوگوں تک جائے اس کے لوگوں کے ضرورت ہے اور وہ انسانیت کا سبق اس کے دنیا کا ضرورت انسانیت کا ضرورت ہے وہ لوگوں کے ساتھ میں آئے انشاءاللہ اگر اس میدان میں ہم قدم برہائیں گے اس کے لئے کوششے کریں گے میں صرف صرف تاہم کہ پانیسہ سے اونزہ ہو جتا ہے انفرادی محرد کے ضرورت ہے اس کے ساتھ اجتماعی طور پر کرنے کا ایک نظام ہے ایک قلعہ تاہر ہے اس میدان میں بھی انشاءاللہ اگر انحرقے بنا کر جگہ جگہ یہ کام کریں تو یقینہ نوشنی پھیلے گی لہتر آتیا کرتا ہوں یہ ایک تاریخی ہے اور جگہ سلسلہ تاریخیوں کا اسے کھنڑی سے کیا ہوگا چراح کی ایک چراح کی ملوطی جگہ جگہ چراح بلانے کے ضرورت ہے محلے محلے کام کرنے کے ضرورت ہے آپ دیکھیں گے جب کام انشاءاللہ جگہ جگہ ہوگا تو یہ تاریخیوں دیں انشاءاللہ چھٹیں گی اور وہ انشاءاللہ سب سے سفیدی مبارد ہوگی کیونکہ ہم سب کو یہ عورت بھی ہے تو ہم سب کو اس کا انتظار بھی ہے اور ساری دنیا کو اس کا انتظار ہے اللہ خبار و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا برمائے الحمدللہ یہاں کام کسی نے کی بھی حد تک ہو رہا ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کی عشق مبارد ہوگی کہ ہم نئے خوصلے کے ساتھ نئے جددے کے ساتھ ایک امت کو لے کر پور ایمان کے ساتھ اخلاقی جرہت کو لے کر میں کہتا ہے اخلاقی جرہت سرچ بھی جرہت ہے اگر وہ جرہت ہمائے نہ فیدہ ہو گئی نہ فرحبی مایوسی تو تلکل خوف قسم سیدہ آقا عمری میں کہا بھی گیا اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں جن کے اندر یقین نہیں کہ انکار کرنے والے ہمارے پاس تو اللہ کی رحمت ہے ایمان کا ایمان کا وہ جوہر ہے کہ اس کے ساتھ نمایوسی کی کوئی بات ہے بس قوت حوال کے ضرورت ہے میدان میں آنے کے ضرورت ہے روشنی کو جگہ جگہ پہلانی کے ضرورت ہے صلاح روشن کرنے کے ضرورت ہے انشاءاللہ اس صلاح سے کھلیں گے اور دنیا میں روشنی پھیلے گی اللہ سلام کو توفیم دے رات اللہ حضرات کو اللہ جزائے خیر دے آپ دیر تک ریٹھے ہمارے متضیمین انہوں نے اس کی کوششیں کی اللہ سلام کو بھی جزائے خیر دے وہاں کو دعوانا اللہ حضرات کو بھی جزائے خیر دے یہ نفرتوں کے مہنگی راؤں پیام انسانیت سناو پیام انسانیت سناو کو دیر تک ر spots رسل شروع